دوستوں گر آپ بھی ابی شیخ شرما اور روحید شرما کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں جمباوے کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ابی شیخ شرما کی توفانی بلے بازی اور ان کے یادگار شتک دیکھ کر خوشی سے جھوموٹے کپتان روحید شرما اور پھر ابی شیخ کے لیے کہہ دیا تعریف میں کچھ ایسا جس سے جیت لیا کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل تو آخر روحید نے کیسے ابی شیخ شرما کو اپنے انمول شبدوں سے سراہا روحید شرما نے کیا کچھ دیا ابی شیخ کی بلے بازی پر دل جیت لینے والا بیان کیسے ابی شیخ نے رج دیا نیا کیرتیمان روحید کا وہ بیان تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ابی شیخ شرما اور روحید شرما میں کون سب سے بہترین خدرناک چھکے لگاتا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے جمباوے سے گوانے کے بعد بھارتی ٹیم ایک بار پھر ہرارے کے میدان پر دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے کے لیے اُتری اس مقابلے میں کپتان شبھمن گل نے ٹاؤس جیت کر پہلے اس مقابلے میں بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور جمباوے کو گین بازی کرنے کے لیے آمند رت کیا لیکن یہ فیصلہ پہلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی بیکار ثابت ہوا کیونکہ ابھی شیخ شرما اور شبھمن گل کی اوپننگ جوڑی ایک بار پھر سے فلوپ رہی کپتان شبھمن گل ٹیم کے لیے کیول دو رنوں کا یوگدان دے کر پویلین لوٹ گئے دس رنوں کے سکور پر بھارت کا پہلا جھٹکا لگ چکا تھا لیکن ابھی شیخ میدان پر ٹکے ہوئے تھے ریتوراج گائک وار کے ساتھ مل کر میدان پر خوب سنگھرش کیا اس تھیتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہترین بلے بازی کا نظارہ دکھایا پہلے تو سنگل ڈبل لے کر ٹیم کی پاری کو سمحالا اور پھر اس کے بعد جمباوے کے گینبازوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ابھی شیخ کا بلہ رکنے کا بلکل بھی نام نہیں لے رہا تھا چوک کے چھکوں کی بوچھار لگا رہے تھے بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا جمباوے کے گینباز وکیٹ کی تلاش میں جھٹے ہوئے تھے لیکن ابھی شیخ پرچن روپ میں نظر آ رہے تھے مانو انہیں دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ اپنے سر پر کفن باندھ کر اترے ہوئے ہیں پہلے گائک وار کے ساتھ مل کر ارد شتکیہ ساجداری بنائی اور پھر شاندار چھک کا جڑ کر ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کا پہلا ارد شتک ٹھوک دیا بھارت کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا ابھی شیخ اس کے بعد بھی نہیں رکے جمباوے کے ہر گینبازوں کی جم کر کھٹائے کی جمباوے کی طرف سے چودوہ آور لے کر آئے ویلنگٹن مساکجہ آور میں ابھی شیخ شرما نے ایک نہیں دو نہیں بل کی لگاتار تین چھکے جڑ کر اپنا توفانی شتک کیول سنتالیس گیندوں میں ٹھوک دیا خیر اس کے بعد ابھی شیخ اپنا وکیٹ بھی کھوک کھوکر پویلین لوٹ گئے لیکن ابھی شیخ کی بلیبازی دیکھ کر بھارتیہ کھیما خوشی سے جھوم اٹھا ہر کوئی اس کھلاڑی کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگا سٹیڈیم میں بیٹے بھارتیہ درشک بھی خوشی سے جھوم رہے تھے وہیں ابھی شیخ کی بلیبازی دیکھ کر روید شرما بھی کافی خوش تھے اور پھر انہوں نے ابھی شیخ شرما کے لیے انمول شبت کہتے ہوئے دل جیت لینے والا بیان دیا تو چلی اب ہم آپ کو روید شرما کا وہ بیان سناتے ہیں روید شرما نے ابھی شیخ کی تعریف میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ابھی شیخ تم نے تو میرا دل ہی جیت لیا جس انداز میں تم نے جمباوے کے گینبازوں کو دھویا وہ دیکھ کر میں کافی پرباویت ہوا تم تو دھونی یوراز سے بھی خطرناک ہو میں جتنی بھی تعریف کروں تمہاری کم ہے میں تمہاری بلیبازی کا مرید ہو گیا جس انداز میں چھکے تم لگا رہے تھے وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ہم نے آج تک اتنے لمبے لمبے چھکے نہیں دیکھے تم نے اپنی بلیبازی کا پورا پریچھے دے دیا کیونکہ تمہیں خطرناک بلیباز کہا جاتا ہے آج میں نے بھی مان لیا ابھی شیخ تم اسی طرح بلیبازی کرتے رہو اور کسی بھی حال میں اس بار جمباوے سے سیریز جیت کرو میں یہی کہوں گا بیسٹ آف لگ ابھی شیخ تم نے اپنی بلیبازی سے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کو اپنا بنا لیا all the best تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے روہیت شرما نے ابھی شیخ شرما کے لیے تعریف کے قصیدے پڑھ ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی شیخ شرما اور روہیت شرما میں کون ہے سب سے خطرناک بلیباز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں جمبابے کے خلاف دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں آیا بھارتی بلیبازوں کا زبردست توفان ایک کے بعد ایک ہر گیندبازوں کی دھچیاں اڑا کر ٹیم انڈیا نے رچ دیا نیا اتحاس تو آخر ابھی شیخ شرما کے ساتھ کس کھلاڑی نے نبھائی ٹیم کے لیے اہم مومی کا مارت نے جمبابے کے سامنے کتنے رنوں کا رکھا پہار جیسا لکش کس بلیباز نے ٹھوکے سب سے ادھیک چھکے ابھی شیخ شرما نے ٹیم کے لیے کتنے رنوں کا یوگدان دیا کیسے بھارتی بلیبازوں نے جمبابے کے گیندبازوں کو جم کر کوٹا دونوں ٹیموں کے بیچ کھلے گے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلی کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبمنگل اور روہت شرما میں کون بےہتر کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور جمبابے کے بیچ پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلی جاری ہے پہلا مقابلہ ٹیم انڈیا نے بڑے ہی آسانی سے گما دیا لیکن ایک بار پھر ٹیم انڈیا ہرارے کے میدان پر دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے اُتری کپتان شبمنگل نے ٹوش جیت کر پہلے بلیبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور جمبابے کو گیندبازی کے لیے آمنٹرت کیا بھارت کی طرف سے اپنی کی شروعات کرنے میدان پر کپتان شبمنگل کے ساتھ ابھی شیخ شرمہ آتے ہیں وہیں جمبابے کی طرف سے پہلا آور لیک اور آئے برین بینٹن کا سواگت ابھی شیخ شرمہ نے دوسری ہی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا تھا اور اپنا اور اپنی ٹیم کا گھاتا کھولا اس کے بعد بلیبازوں نے سنگل لے کر گھاتا کھولا پہلے آور میں ٹیم انڈیا کے سکور کو دس رنوں تک پہنچا دیا ٹیم انڈیا کو ایک بےہترین شروعات مل چکی تھی دونوں بلے باز آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے پہلے ہی اوور سے پراہار کرنا شروع کر چکے تھے جمبابے کی طرف سے دوسرا اوور لیک اور آئے ٹیم کے سب سے خطرنا گیند باز بلیسنگ مجربانی اور آتی ہی انہوں نے اپنا شکار دوسری ہی گیند پر شبمنگل کو بنا لیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دس رنوں کے سکور پر لگتا ہے بھارتی ٹیم کی چوڑی ایک بار پر لڑکھڑاتی نصر آنے لگی لیکن ابھی شک شرما ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنا بلے باز ریتو راج گائک وار آ چکے تھے ان دونوں کھلاریوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی اس اوور میں دونوں بلے باز ایک بے رن نہیں بنا سکے دو اوور میں ٹیم انڈیا کا اسکور کیول دس رنوں تک پہنچ پایا تھا جمبابی کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر برائن بینٹ ان کا سواگت ابھی شک شرما نے پہلی ہی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لیے دوسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اور گیندباس کی جم کر کوٹائی کی ٹیم انڈیا کے اسکور کو راکیٹ کے رفتار طریقے سے آگے بڑھا دیا ابھی شک شرما توفانی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ان کا بلہ رکھنے کا نام نہیں لی رہا تھا تین آور میں بھارت کے سکور کو بائیس رنوں تک انہوں نے پہنچا دیا جمبابی کی طرف سے چوتھا آور ویکٹ کے تلاش میں لے کر آئے ٹنڈائی چوتھارہ خطرناک گیندباسی کا یہ نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو اپنے شگنجے میں کس کے رکھے ہوئے تھے اور اس آور میں رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا بلے باز اس آور میں ایک ایک رن کے لیے درس رہے تھے سنگل لینا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن تب ہی ریتوراج گائکوارڈ نے آور کی انتیم گیند پر شاندار چوکہ لگا کر ٹیم انڈیا کے سکور کو چار آور میں اٹھائیس رنوں تک پہنچایا ویکٹ کے تلاش میں ایک بار پھر پانچوہ آور لے کر آئے جمبابی کی طرف سے بلے سنگو چھواربانی خطرناک گیندباسی کر رہے تھے اور اپنے جال میں دونوں بلے بازوں کو فسا کے رکھا ہوا تھا بھارت کا سکور کچھوئے کی رفتار سے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا ریتوراج گائکوارڈ آور بشک شرما کو گیند بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے بھارتی بلے باز میدان پر رن کے لیے سنگرش کرتے دکھائی دی رہے تھے پانچ اوور میں بھارتی ٹیم کا سکور بڑے ہی مشکل سے انتیس رنوں تک پہنچ پایا جمبابی کی گیندباس خطرناک گیندباسی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو پرہار کرنا اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا جمبابی کی طرف سے پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ویکٹ کی تلاش میں ایک بار فٹ انڈائی چھتارہ لمبے سمجھ سے باؤنڈری نہیں لگ پائی تھی بلے باز سنگل سے ہی کام چلا رہے تھے گائکوارڈ اور ابشک سنبھل سنبھل کے بلے باز ہی کر رہے تھے اور ایسی کوئی گلتی نہیں کر رہے تھے جس سے ویکٹ گوانا پڑے دونوں بلے باز سنگل سے ہی سنتوشٹ ہو رہے تھے چھتارہ کے اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر سات رن بٹو رہے اور جیم انجیا کو پاور پلے کے چھے اوور میں چھتیس رنوں تک ایک ویکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا جمبابی کی طرف سے ویکٹ کی تلاش میں ساتھوہ اوور لے کر آئے خود کپتان سگندر رجا شاندار گیند بازی کر رہے تھے اور اپنے فرقی سے بھارتی بلے بازوں کو کافی نچا رہے تھے ابشیک شرمہ اور ریتوراج گائے کواڑ کو رن بنانا کافی ہی مشکل ہو رہا تھا اور اس اوور میں دونوں بلے بازوں نے مل کر کےول چار رن ہی بٹو رہے اور سات اوور میں ٹیم انڈیا کا اسکور چالیس رنوں تک بڑے ہی مشکل سے پہنچ پایا تھا ویکٹ کے تلاش میں جمبابی کی طرف سے آٹھوہ اوور لے کر آئے نئے سپینر گیند باز لک جونگوے اور اس اوور میں بھی بھارتی بلے باز کچھ خاص نہیں کر پا رہے تھے باؤنڈری کے لیے بس ترس رہے تھے جمبابی کی ٹیم بے ہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہی تھی لیکن ریتوراج نے اوور کی انتیم گیند پر اپنے بلے کا موہ کھولا اور شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کے اسکور کو آج اوور میں انشاس رنوں تک پہنچا دیا